اسلام علیکم دوستو آپ کو ہمارے چینل شانین سعودیہ میں خوش آمدید امید ہے اللہ سے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور محفوظ ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کو ہم مدینہ المنورہ کی فروٹ اور ویجیٹیبل مارکٹ میں لے کر چلتے ہیں ویسے تو یہاں مدینہ میں ایک مین مارکٹ ہے فروٹ اور ویجیٹیبل کی جو یہاں کے سیکنڈ روڈ کی اوپر ہے اور وہ ماشاءاللہ بہت بڑی مارکٹ ہے اس میں نہ صرف مدینہ المنورہ سے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں ہول سیلرز بلکہ مدینہ کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی علاقے ہیں خیبر، بدر، مہد، ہناکیا اور بھی جتنے بھی علاقے ہیں چھوٹے وہ سب لوگ بھی یہاں پر خریداری کے لیے آتے ہیں کرونا کے پیشنے سے مدینہ المنورہ کی گورنمنٹ نے مین جو مارکٹ ہے یہاں پہ اس کو چار اور پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے مدینہ کے مختلف علاقوں میں اس کو بنا دی ہے تاکہ لوگوں کا رشت جو ڈیوائیڈ ہو سکے اور لوگ پر سکون رہ کر محفوظ رہ کر اپنی خریداری کر سکیں ایسے یہ مارکٹ ایک ہے یہ آلیا مول اور کنگ فاہد پارک ہے مدینہ کا بہت مشہور اس کے بالکل ساتھ ہے اور یہ انہوں نے بہت کھلا ایریا انہوں نے لیا ہے مارکٹ کے لیے جہاں پہ وسیع کار پارکنگ ہے اور مارکٹ کے لوگوں کے لیے شیڈز وغیرہ لگائے ہیں اور ہر جگہ یہ ایسے اوپیز کے بورڈز لگے ہوئے ہیں ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے بغیر ماسکے کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے گلوز لازمی ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہے کہ آپ نے دو میٹر کا جو ہے وہ فاصلہ رکھنا ہے ہینڈ واش کرنے ہیں ماسک پہن کے آنا ہے اور سوشل ڈیسٹنسنگ اور ایسے اوپیز کا مکمل خیال رکھنا ہے ماشاءاللہ مدینہ المنورہ میں اب کرونا کے کیسز کام آ رہے ہیں اور حلاغت بہتر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے پیش نظر اس مارکٹ کو کچھ ہی دنوں میں بند کر دیا جائے گا اور مین مارکٹ جو ہے وہاں انشاءاللہ اور ان کے پھر سے بحال ہو جائیں گی مگر وہاں بھی ایسے اوپیز کا بہت خیال رکھا جائے گا بہت سختی ہے گورنمنٹ کے طرف سے اگر آپ مارکٹ پہن کے مارکٹ میں نہیں گئے اور جو شاپ کیپر ہے اس نے بھی مارکٹ نہیں پہنا تو وہ اس کے کاروبار بند کر دیں گے اور جو کسٹومرز ہیں ان کو ایک ہزار ریال تک کا جرمانہ ہے اگر وہ مارکٹ نہیں پہنے گے تو اس چیز کا مارکٹ میں جاتے ہوئے بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ اب جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی ہے وداوٹ مارکٹ، وداوٹ ایسے اپیز اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ کے لئے جرمانہ کا باعث بن سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے اس مارکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ضرورت ہے زندگی کی اور کچن کی ضرورت کی سب چیزیں موجود ہیں یہاں سبزی اور یہ پیاز بھنڈی یہ گاجر ہے آلو ہے اور یہ لہسن ہے ہر سبزی یہاں پہ موجود ہے یہاں پوری دنیا سے سبزی آتی ہے مگر لوگ ڈاؤن کے ویسے آج کل فلائٹس بند ہیں تو زیادہ تر سبزیاں جو ہیں وہ باہر سے نہیں آ رہی ہیں مگر ماشاء اللہ سعودیہ کا پہلے جو انحصار کرتے تھے وہ باہر کی فروٹس اور ویجیٹیبل پر زیادہ کرتے تھے مگر آج کل جو ہے سعودیہ کے اندر اپنی کاش بہت زیادہ ہو گئی ہے آلو، پیاز دھنیا، پدینہ اور یہ ایسی چیزیں ٹرماتر اور بھی لیمن وغیرہ آج کل بہت زیادہ سعودیہ میں ہی کاشت ہو رہا ہے انگور جو ہے یہ تائف کا بہت مشہور ہے سعودیہ ریبیا میں تائف کا انگور پورے سعودیہ میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور مدینہ المنورہ میں بھی جو انگور لگتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ ریبانڈ ہے یہاں پر یہ ہری میرچ، لال میرچ بھنڈی، توری، قدو، بینگن اور کریلے ہر سبزی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ گرمیوں کی سب سبزیاں سب یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندگو بھی ہے یہ شملا مرچ ہے مرچے ہیں بینگن ہیں اور یہ سب آپ دیکھیں یہ سب آپ انہوں نے پیک کر کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر ابھی اس چیز کے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ اوپن زیادہ مال رکھا جائے یہاں پر تاکہ لوگ اس کو ٹچ نہ کر سکیں یہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ آپ کے جو اوپن ویجیٹیبل فروٹ پڑا ہے اس کو کوئی ٹچ نہ کرے زیادہ تر یہ اس کو پیک کر کے رکھ رہے ہیں مارکٹس میں بھی اور یہاں بھی کہ بس آپ نے پورا پیک اٹھانا ہے اور وہ ہی آپ نے خریدنا ہے یہ جی ہم نے ٹماٹر لی ہیں اور ایک یہ مرچ کا پیکٹ لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس بینگن بھی ہیں شملا مرچ بھی ہے اور کریلے بھی ہیں اور یہ کھیرے بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ سب فریش ہے فریش سبزی ڈیلی ان کی آتی ہے ان کو اجازت نہیں ہے کہ خراب سبزی ہے تھوڑی سی ابر خراب ہے وہ یہاں پر سیل کرنے کے لیے یہ ان کے پاس یہ دیکھیں لیسن بھی ہے ادھرک بھی ہے لیسن کا بھی پورا پیک ہے اور ادھرک کے بھی انہوں نے پیک بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ دھنیا ہے پودینہ ہے پارسلے ہیں پالک ہے یہ جو پودینہ ہے یہ تو ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہ جتنے بھی عربی ہیں سعودی ہیں یہ سب اپنے چائے میں کعوہ میں پودینہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہ پودینہ بہت اچھا ہے صحت کے لیے سعودی عرب میں وادی الدواصر اور القسیم اور علولہ کا جو علاقہ ہے یہ بہت زرخیز ہیں اور زیادہ تر جو سبزی اور فروٹ آتا ہے سعودیہ میں جو اس وقت سعودیہ میں کاشت ہو رہے ہیں وہ سب ان تین علاقوں سے آتا ہے اور علاقوں میں بھی انہوں نے کاشت سٹارٹ کر دی ہے مگر ماشاءاللہ یہ بہت زرخیز علاقے ہیں آپ دیکھیں آپ یہ اب ایس او پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے لوگ فاصلے پر ہیں لوگ ماسک استعمال کر رہے ہیں لازمی ہیں یہاں پہ اور سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے یہاں بہت آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پرسکون ہو کر اپنے جو ہے خریداری کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے آمین انشاءاللہ جب مدینہ المنورہ کی مین مارکٹ کے رون کے بہال ہوگی تو آپ کو وہاں کپی وزٹ کروائیں گے آج کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے اور جلدی وبا کو اس پوری دنیا سے ختم کرے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ